بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل محمد پاکستان پہلے کیونکہ معاملات بڑی تیزی سے چل رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ تلقی بڑھ رہی ہے اور تلقی بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ملکی اناثر اس کے اندر شامل ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو غیر مستقم کیا جائے تو یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی آج حضب معامل جو چل رہا ہے سلسلہ پاکستان کے اندر ایک طرف حکومت کے اجلاس چل رہے ہیں ایک طرف پی ڈی ایم کے اجلاس چل رہے ہیں آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں آج جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے خطاب کیا اور زرداری صاحب نے تو خیر ٹھیک ہے جو باتیں کی ہیں کچھ لیتے کہ لیکن جو اصل مسئلہ تھا وہ یہ تھا وہ نواز شریف صاحب کا خطاب تھا نواز شریف کا خطاب جو ہے حضب سابق جو ہے انہوں نے پھر ایجنسیوں کو اور جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو انہوں نے ملائن کیا اور بڑے سخت الفاظ میں کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اجلاس میں انہوں نے کچھ زیادہ ہی حدیں پار کیا حد تو وہ پہلے ہی پار کر چکے تھے لیکن آج انہوں نے جو انڈیا دیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں سیویل وار کے لیے تیار ہیں اور ان کے اس وقت میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ ابھی رات ہو چکی ہے یہ میرا بھی لوگ آپ کو کل پاکستانی وقت کی مطابق دو بجے یا تین بجے چار بجے تک اڈرون لگی کہ پاکستان سے ہی ہوتا ہے تو اس وقت تک یہ آپ کو پتہ لگی گا لیکن یہ جب صبح بات ہوئی تھی تو میرے بہنے اپنے طور پر معلومات کی کہ کیا صورتحال ہے اور یہ جو باتیں کی گئی ہیں کیا اس کا پس منظر ہے کیا ہے ویسے ہی کوئی ہوائی فائر ہے تو اس میں پھر رابطے پاکستان میں اور پھر کچھ برطانیہ میں اور کچھ درمیان کے لوگ کچھ واقفان حال جو صورتحال کو جانتے ہیں جو نظر رکھتے ہیں ان سب سے بات کرنے کے باوجود اور ان سب سے رابطوں کے باوجود تو دیکھنے سے ہمیں پتہ لگا کہ وہ سنجیدہ ہیں یعنی کس چیز میں سنجیدہ ہیں پاکستان میں سویل وار کروانے کے لیے یہ میں آپ کو پکی پکی خبر دے رہا ہوں جو بڑی خطرناک ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا آج اس جلسے کے اندر مطلب اس اجلاس کے اندر کہ یہ کیا آپ نے سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ ہم مائنس ون کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے یہ سارا سلسلہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب چیزیں نہیں ہوگی آپ نے ٹائمز آئے کیا اور زرداری صاحب کو انہوں نے کہا کہ دو دن پہلے تو آپ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو بیانیہ ہے نواز شریف کا بہت اچھا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ کے بیانیہ کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملی ہے لیکن آج یہ جو لوگ بیٹھے ہیں پی ڈی ایم کے تو وہ پھر اس بات پر زور لگا رہے ہیں کہ وہ صرف گلانی کو لانا ہے پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے پھر پنجاب کے اندر جانا ہے پنجاب میں گرانا ہے کیونکہ زرداری صاحب نے آج جو بات کی تھی ان کو یہ کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہماری کوشش ہے جو پی ڈی ایم کے ساتھ آج جو بات ہوئی تھی ان کی ان میں زرداری صاحب کا کہنا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ہمیں پنجاب کے اندر ایکسیس دیں یعنی پیپلز پارٹی کو یہ جو بات ہوئی اس بات پر بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں انہوں نے کہا نواز شریف نے آخری بات میں جو زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں پنجاب میں آپ ایکسیس دیں کیونکہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کمزور ہے اور ہم جو ہیں مسلم لیگ نواز کو سندھ کے اندر ایکسیس دیں گے اور کچھ سندھ کے اندر سیٹیں دیں گے اور کچھ ان کے وزیر بغیرہ بھی کمزور ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب کے اندر ان کو کچھ مل جائے گا تو یہ ہے کہ آئندہ الیکشن یا اس کے بعد میں جو بھی الیکشن ہوتے ہیں جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں تو وہ کم از کم پنجاب کے اندر اپنی گریپ مضبوط کریں گے کیونکہ پیلز پارٹی وائپ آ پھوڑ چکی ہے تو یہ جو سارا پروسس تھا تو خیر اس کے اوپر پھر سنی بات پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نواز شریف نے کہ نہیں یہ سب آپ چھوڑیں آپ کوشش یہ کریں کہ فوری طور پر ابھی لا سکتے ہیں تو ابھی لائیں مارچ کا اعلان کریں فوری طور پر اور سخت طریقے سے ہارڈلی آپ ہر محاص کے اوپر ان کو جواب دیں اور دوسری ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی نواز شریف نے کہ جو مارچ ہوگا وہ مارچ اس طرح حقہ ہو کہ مارچ کہیں نہیں جائے گا سیدھا وہ انڈی جائے گا اور جو جی ایچ کیو ہے اس کا گھیراؤ کیا جائے اور اس کے لیے پھر میں نے جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد پھر میں نے دوسرے درمیان میں لوگوں سے جب معلومات کی کہ کیا واقعی یہ کوئی ہوائی فائر تھا یا ایسے ہی دھمکی کیونکہ پہلے بھی دیتے رہے ہیں لیکن بعد میں یہ پتہ یہ لگا کہ نواز شریف صاحب کو بیرون ملک سے اب جو بہت سارے سینئر تذیر نکار ہیں کچھ تنز بھی کرتے ہیں کہ جناب کیا وہ راہ ان کے پیچھے ہے دیفنیٹلی راہ ان کے پیچھے ہے سریٹیفائیڈ ہے کہ راہ ان کے پیچھے اور ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی وہ جو مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ جو باغی ہوئے تھے حافظ صاحب اب میں نام نہیں لیتا کسی بجے کیونکہ میں صداج در کچھ ہارٹ باتیں کر رہا ہوں ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم کو یہاں سے پیسے مل رہے ہیں انہوں نے فضل الرحمن کا بھی کیا کہ فضل الرحمن صاحب نے فلاں 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 ملک سے پیسے لیے تو کیا الیکشن کمیشن نے یا کسی نے کوئی ایکشن لیا کوئی نہیں لیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو آج آپ کو بتا رہا ہوں آپ غور سے سنیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ جو طاقتور حلقے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ان کے اندر نواز شریف اپنے لوگ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کچھ طاقتور حلقوں کے اندر ان کو سپورٹ حاصل ہے اسی لیے میں بار بار کہتا تھا کہ وہ حلقے جو اندر طاقتور حلقوں کے ساتھ یا کسی بھی جگہ کہیں جو نواز شریف کو یا ملک دشمن ناصر کو کہیں سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کی ہمدردیاں ہیں فوج کے ظاہر ہے فوج کے لوگ تو نہیں میں کہوں گا فوج تو نہیں ہے فوج کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمدردیاں تو رکھتے ہیں ریٹائر لوگ بہت سارے ہیں تو ان کے حوصلے جو پس کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عمران خان مومنٹم کرتے اپنے لوگوں کو باہر لے کر آتے کچھ جیسے کہ آج ہوا ہے گلانی صاحب کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پوچھ لوگوں نے پمپلٹ وغیرہ بھی لیے کچھ بینر شینر بھی لگائے تو یہ چیزیں جو اب ہو رہی نا یہ طرح کچھ پہلے ہونی تھی اگر یہ پہلے ہوتی نا تو پی ڈی ایم کا اتنا حوصلہ نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب آئے تھے گو کہ ان کو حکومت دوسرا نہیں ملی میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ان کو حکومت اس طرح ملی کہ ان کے ساتھ اتحادی تھے اگر عمران خان کو ایک سے ساتھ اتحادی نہ ہوتے اور یہ اگر یہ سارے پیرچوٹرز نہ ہوتے اگر عمران خان اگر آتے نا مطلب جیت کر اس کو کہتے ہیں کہ اکثریت کے اندر تو آج آپ کو لگ پتا جاتا کہ عمران خان نام جس کا ہے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا ان کے ساتھ آگئے ایکٹیبلز اور ایکٹیبلز کی وجہ سے پھر وہ اتحادی جب اتحادی آئے تو پھر اس کے بعد ان کا کام یہ تھا کہ جو ان کے ساتھ لوگ تھے جو میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ جب ان کی ایوانوں میں اکثریت نہیں آئی تھی تو ان کو چاہیے تھا پھر یہ عوام کے اندر مومنٹم پیدا کرتے لوگوں کے لے کر آتے تاکہ جو فیصلہ کن جو ریاستی ادارے ہیں وہ پھر یہ دیکھتے کہ بھئی ان پہ دباؤ آتا اچھا دباؤ آتا ان پہ بھی آتا اور بیرون ملک سے بھی دیکھا جاتا جو یہاں پہ قوتیں جو کام کر رہی ہیں جو اس وقت ابھی نوازشی کے پیچھے کڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جنہا لیکن وہ ایسا نہیں ہوا اچھا اب اس کے بعد یہ اب آپ نے صورتحال دیکھی میں نے کہا تھا کہ بھئی ان کو چاہیئے عمران خان صاحب کو کہ اندروں نے معاملات جو ہے درست کریں گے جو بیس پچیس پچاس انہوں نے رکھیں بھئی یہ کیا کر رہے ہیں ان کے پچاس پچاس ایڈوائزر ہیں یہ جائیں پھیل جائیں نہیں پھیلا کوئی بھی اچھا اب پھر انہوں نے کیا کیا دوبارہ کل میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ اس صورتحال کے بعد بہت ساری چیزیں عمران خان کو بتائیں گئیں انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم بزدار کو ہٹا دیں گے اور یہ بات آپ کو بتا ہے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بزدار کو ہٹانے کا دو دفعہ فیصلہ ہوا تھا اور میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر جو کچھ طاقت پر حلقے ہیں اب طاقت پر حلقے ہیں جب ہم بات کہتے ہیں لوگ ڈاریک فوج سمجھتے ہیں فوج نہ سمجھا کریں اور بھی بہت ساری ایجنسیز کے لوگ ہیں جو فوج کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں فوج ہر جگانی بیچ میں ہوتی لیکن جو اور ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں فوج کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب ایک سرکل ہوتا ہے جو پاور پلیئرز کہہ لے تو وہ ان کی بھی خواہش تھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ان کو ہٹاؤ لیکن میں نے جب سے کہا تھا کہ بدقسمت ہی ہے کہ عمران خان کے گد کچھ لوگ ہیں میں نے کھل کے بھی آپ سے پہلے کہا تھا کہ ان کے کچھ خانگی معاملات ہیں کچھ بزار صاحب کی وائف کے اور جتاں کھل کے میں نے بات کی کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی یہ معاملات ہیں اور پھر ان کے پیچھے کوئی یہ کہ ان کی کوئی روحانی شخصیت بھی ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کو نہیں ہٹانا اور پتہ نہیں عجیب عجیب وہ بھی میں یہاں بات نہیں کروں میں نے ان کو بارہا کہا کہ آپ ان کو ہٹائیں اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو آپ مصیبتوں میں پڑھیں گے اور آپ نے پھر دیکھا کہ عمران خان کو کتنی مصیبتیں آئیں اور اس کے بعد دے بی فور یا سٹیڈی یہ ہوا تھا کہ ان کو ہٹا دیں گے لیکن آج صبح پھر پھر وہی پاس آپ پھلڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم فیلال بزدار کو نہیں ہٹائیں گے بلکہ ان سے کام لیں گے اور آج آپ نے دیکھا کہ بزدار صاحب آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئے ادھر چھاپا مار کہ یہ جو طاقت ورحلقے ہیں جو مطلب یہ مطلب ایک دم نیوٹرل نہیں ہوتے مطلب کسی کو شترے مہار کی طرح نہیں چھوڑیں گے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ ہٹا لی ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اب ٹھیک ہے جس طرح بھی کریں ان کو کہا کہ آپ اپنے معاملات درست کریں لیکن ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہی بات ہو رہی ہے آج دوبارہ پھر عمران خان صاحب کی طرف سے اور ان کے جو لوگوں سے آپ کا کام صفائی دینا نہیں ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ عوام میں جائیں لوگوں کے پاس جا کے ایڈرس کریں حفیظ شیخ بقیرہ ہے دوسرے تیسرے لوگ ہیں ان کو کوشش کریں کہ کس طریقے سے عمران خان کے دورست کام بہت اچھے ہیں مطلب پاکستان کے اندر اکنومیکل صورتحال بہتر ہو رہی ہے لیکن جو مہنگائی کا مسئلہ ہے جہاں تک مہنگائی آج وہ شبلی فراس صاحب نے کھڑے کر دی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں مہنگائی کے اندر اس کے اندر جو ہے ہمیں بہت پری بھئی اس طرح آپ یہاں بیٹھ کے انفارمیشن ہاؤس کے اندر بیٹھ کے آپ کہہ دیں گے تو اس طرح کچھ نہیں ہوتا میں باہرہ کہتا ہوں کہ آپ جا کے لوگوں کو بتائیں لوگوں میں ایڈرس کریں مہنگائی ہے تو صحیح نا لوگ مرے تو نہیں نا ابھی تھی کوئی مطلب مہنگائی اخلاف روڈوں پہ تو نہیں آئے لوگ مطلب کسی نے یہ تو نہیں کہا عمران خان کو لیکن پی ڈی ایم لانا چاہتی ہے تو اس سے پہلے کے پی ڈی ایم لے کر آئے آپ اس معاملات کو خود سنبھالنے کی کوشش کریں بنیادی طور پر میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں تو ان کو یہ سمجھنا ہوگا اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ معاملہ خراب ہوگا اور معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ مارچ اور اپریل جو ہے بہت اہم ہے اگر یہ معاملہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا تو گڑ بڑ ہو سکتی اب آ رہا ہے آپ کا سینٹ کی چیئرمن کا الیکشن اب سینٹ کی چیئرمن کے الیکشن کی بات بتا دوں کہ کل رات جو ہے کل رات جو ہے جو بیچ میں جوڑ توڑ کرنے والے ہیں زردہ 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 صاحب تو نہیں ہوتا ان کے فرنٹ بہند ہوتے ہیں انہوں نے رابطہ کیا پھر کل دوبارہ ان لوگوں سے ان تمام لوگوں سے جنہوں نے کہ خوفیہ ووٹنگ میں ان کا ہاتھ ساتھ دیا تھا اور ہاتھ اٹھانے حوالے سے منع کر دی تھا میں نے ساری ڈیٹل آپ کو بتا دیئے تو اچھا جب ان سے رابطہ کیا گیا تو وہی بات آئی جو ہم نے کہی انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ خوفیہ ووٹنگ میں ہم آپ کے ساتھ تھے لیکن اب چونکہ ہمارے بارے میں جو ہاتھ اٹھانے والا مسئلہ تھا ہم ان کے ساتھ گئے لیکن اب چونکہ ہمارے معاملات کلیر ہو چکے ہیں اور بہت جگہ ہم سامنے آ چکے ہیں اور سامنے آنے کے باوجود ہم نے امران خان سے بات کی تھی تو امران خان نے ہمیں کہہ دیا کہ اب ایک دفعہ آپ کوئی چانس ملا ہے دوسرا چانس نہیں ملے گا تو لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو ان میں سے دس پندرہ لوگوں نے ان کو منع کر دیا جس کو سینٹ کے الیکشن کے جو سینٹ کی جو چیئرمن کا جو الیکشن ہونا تھا اس میں انہوں نے صاف منا کر دیا انہی جو لوگ بہلے جنہوں نے اپنی جیبیں اپنی گرم کر لی تھی اب وہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے دوسری یہ کہ اچھا یہ بات سن رہوں گے کل مریم نواز کہہ رہی تھی کہ جناب وہ جتوایا انہوں نے کوئی کسی نے کوئی جتوایا وہ ان کو ٹھیک ہے وہ ان کی اپنی بات تھی وہ آ گئے سامنے ان کو پتا تھا کہ عمران خان کے سامنے نہیں آئیں گے اپنی پوزشن خراب نہیں کریں گے دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ جو لوگ نگرانی کر رہی تھے ان کی میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ کچھ لوگوں انہوں نے کوشش کی تھی مطبع یہ اعتماد کا جب ووٹ لینا تھا تو کچھ دس بارہ لوگوں کو انہوں نے غائب کرنا تھا لیکن کیوں نہیں غائب کر پائیں کیونکہ اس میں عمران خان کے جو سویل جو ہے نا انٹیلیجنس جو سویل مطلب فوج کے نہیں یا آئی ایس آئے والے نہیں جو مریم نماز تو ہر ایک کو لپیٹی آتی نا آئی ایس آئے کو بھی اور فوج کو بھی سب کو لیکن جو سویل جو ہے مطلب ایجنسیز جو کہ وزیر آدم کے مہتہت ہوتی ہیں انہوں نے ان پر نظر رکھی بھی تھی اور وہی اب ساری ان کو عمران خان کو خبریں دے رہی ہیں کہ بھئی یہ یہ لوگوں سے یہ یہ مسئلہ ہوا ہے تو لہٰذا انہوں نے ان سے کہہ دیا اب ان کو انہوں نے منع کر دیا کہ جناب ہم یہ سینٹ کے چیئرمن کے جو الیکشن ہوگا اس میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے ہماری نگرانی ہو رہی ہے یہ ساری صورتحال تھی دیکھیں انشاءاللہ ایک دو دن میں پتہ لے گئے دوسرا میں آپ کو چلدی سے ایک باتی بتا دوں کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب جلدی ہیں کہ خراب ہو رہے ہیں کہ وہ فوراں خبروں پر آئی نہیں پاتے آج جو سب سے بڑی اہم خبر تھی وہ یہ ہے کہ ظلمِ خلیلزاد صاحب آئے ہیں پاکستان انہوں نے آرمی شیف سے ملاقات کی دیکھیں اس ملاقات کے اندر ایک آپ کو میں اہم بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے پاکستان سے دوبارہ ریکویسٹ کی ہے ویسے تو لوگ سب بتا دیتنا ملاقات ہوئی اس ملاقات میں کیا ہوا کہ انہوں نے آج دوبارہ پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو نیا جو ایک لکھا جا رہا ہے معاہدہ آپ کو بتا ہے وہ تو پہلے لکھا گیا تھا دوہا کے اندر وہ انہوں نے کینسل کر دیا اس کے اندر بہت ساری نئی چیزیں ڈالی ہیں تو پھر پاکستان سے کھا گیا تھا تو اس میں پھر پاکستان نے اپنی سفارشات پیش کی تھی کہ بھئی یہ اس طرح ہونا چاہی اس طرح ہونا چاہی تو الحمدللہ پاکستان کی جو آرمی ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ادارے ریاستی ادارے ان کی بڑی ادمیت ہے تو آج آکے انہوں نے ان سے بات کی اور بات کرنے کے بعد اس نئے تریخیقار کے اوپر انہوں نے پاکستان کو کچھ بریف بھی کیا اور کچھ آرمی چیف سے بریفنگ بھی لی اور ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہم نے کہہ دیا کیونکہ میں یہ بھی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں جو ایک میٹنگ ہوئی تھی اس حوالے سے جو بات چیت ہوئی تھی تو اس کے اندر پاکستان نے کہا تھا امریکہ سے کہ بھئی یہ جو کچھ اشرف غنی صاحب کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے وہ سارے ان معاملات کو خراب کر رہے ہیں مطلب گو کہ وہ ماہیدہ تو آپ کو بتا کینسل ہی ہو گیا تھا جو دوہا میں ہوا تھا وہ نئے سری سے کرنا چاہ رہے تھے جب نئے سری کی بات تھی تو پھر پاکستان نے ان کو ایڈوائز کی تھی تو جب یہ ان کو پاکستان نے یہ کہا تو پھر وہاں سے شیٹ اپ کال ملی کیونکہ اشرف غنی نے ادھر تو ان کو پیغام کیا دوسرا کہ امریکہ کو دو دن پہلے اشرف غنی نے کہہ دی تھا کہ جناب امریکہ کو کیا اختیار پہنچتا ہے ہم سے بات کریں اور فلانہ تو آج ان کو بڑی زبردست شیٹ اپ کال ملی ہے اور ان کے جو وزیر خاجہ وہاں کی بلنکن کی طرف سے انہوں نے ان کو کہا کہ جناب آپ نے ہر صورت کے اندر آپ نے تعاون کرنا ہے یعنی پاکستان کے ساتھ اور چھ ملکوں کے نام لے کر کہا ہے اب خبروں وہ تو نہیں آتی بات کہ پاکستان کے ساتھ اور چھ ملکی اتحاد جو ہے جو چھ ملکی معاملہ چل رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ ان کو کوپریٹ کرنا ہے ورنہ ادروائز آپ نتیجہ بھکتیں گے یعنی نتیجہ بھکتیں گے یہ بات کہہ دی تو یہ جو صورتحال ہے تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ اب یہی ساری بات ہے کہ اتنا اہم معاملہ اگوانستان میں ہو رہا ہے اور دوسرا آپ کو ایک بات میں نے بتائی تھی کہ ایران کا اور ترکی کا پاکستان کا مسئلہ چلتا تھا لیکن بیچ کے اندر کچھ معاملات آ گئے تھے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر بائیڈن کی حکومت آ گئی تو یہ معاملہ رکھ سکتا ہے کیونکہ بائیڈن کی انتظامی جو اوباما انتظامی ہے وہ یہاں نہیں بننے دے گی نتیجہ کیا ہوا کہ معاملہ پھر وہی کردوں والا آ گیا اور کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ ترکی اور ایران سامنے آ گئے ہیں اس وقت تو ترکی اور ایران کے حالات خراب ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شاید جو میرے پاس خبریں ہیں یہاں یورپ کے داروں خلافوں سے وہ یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ترکی اور ایران کے حالات تھوڑی سے خراب ہوں یا اگر ان کے درمیان اگر کچھ بھی گڑھ بڑ ہوئی تو بیچ کے اندر جائے اسرائیل بیچ میں کوٹ پڑے گا تو یہ معاملات بھی ہے تو ظاہر ہے دیکھیں ہمارے طرف ایک طرف اگوانستان دوسری طرف بھارت اور تیسری طرف یہ ایران تو ایسی صورتحال کے اندر یہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو جو بہت سے لوگ ہمارے الزام دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ بہت صحیح گیم کر رہی ہے اس وقت کیونکہ ہم اس صورتحال کے مطامل ہو ہی نہیں سکتے اگر وہ جوڑ توڑ کر کے اگر اس وقت زرداری کو لے کے آئے کہ زرداری جو ہے فیلحال اس طرح لے کے چل رہا ہے کہ معاملات بھی چل جائے اور ریاست آگے نکل جائے جس طرح کے ریاستی ادارے چاہتے ہیں جبکہ نواز شریف ریاست کے معاملات کو بگاڑنا چاہتے ہیں تو یہ صورتحال ہے اور فضل عمان صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ 26 مارچ کو ہم لانگ مارچ کریں گے اور یہ بھی میرے پاس اطلاع ہے کہ نواز شریف کے یہی گروپ ہیں انہوں نے ان سے یہ بھی کہا ہے فضل عمان صاحب کو اور کچھ لوگوں کے کہ وہ اگر اب جو مسلح جو بھی اگر مطلب جو ہوگا مارچ وغیرہ اس میں تو لوگ خفیہ دار میں مسلح بھی ہوں گے تو یہ بھی دیکھیں سارے معاملات ہیں بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دونوں کے اندر اب یہ سینٹ کی چیئرمن کا ہو جائے الیکشن اس کے بعد یہ میں کیا ہوتا ہے پتا لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ سینٹ کی چیئرمن کے تفیصلہ ہو چکا ہے گلانی صاحب کے حق میں ڈپٹی چیئرمن کے لیے مجھے لگتا ہے کہ غفور حیدری یا پھر ایمکیوم والوں کے لیے ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ان کو انسس کر رہی ہے کہ ایمکیوم کو لیا جائے کیونکہ ایمکیوم ان کی وہاں پر اتحادی ہے لیکن چونکہ غفور حیدری صاحب مولانا فضل عمان صاحب نے کہا ہے کہ سینٹ کا چیئرمن بھی آپ لے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ نواز شریف پنجاب میں مرکز میں وہ لے جائیں گی اگر حالات خراب ہوتے ہیں یا اگر ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے تو مطلب سب کچھ لے گیا رہے ہیں مجھے کیا ملے گا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ غفور حیدری صاحب و ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا وہ ہمارا لیا جائے تو ابھی ایک دو دن کے اندر میں اخیل سے اس کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن آپ کو میں نے بتا دیا کہ ام چانسز یہ ہے کہ شاید غفور حیدری سینٹ کے ڈپٹی چیئرمن آ جائے تو انشاءاللہ دیکھیں اگلے دو دن میں جو بھی صورتحال ہوتی آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ ہے کہ یہ مہینہ اور اپریل کا مہینہ پاکستان کے اندر کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے اور انہی دو مہینے کے اندر اگر معاملات درست ہو گئے تو ٹھیک ہے ورنہ اپریل کے آخر تک پورے معاملات آپ دیکھیں گے بلکل سسٹم جو ہے ٹوٹل تبدیل ہو جائے گا اور سب کی چھٹی ہو جائے گی یہ میں نے آپ کو اہم خبر دے دی اس کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ